سعودی عرب میں مقیم گیر ملکیوں کے لیے بڑی خوشکبری آگئی ہے اب کوئی بھی شخص جو اپنے ملک جانا چاہتا ہو اور اس کا اکامہ ایکسپائر ہو شرکہ بند ہو مسلسہ بند ہو یا کفیل چھٹی نہ لگا رہا ہو تو وہ ہمارے سات رابطہ کرے ہم انشاءاللہ تین سے چال دن میں امبیسی کے ذریعے اس کا خروج لگا کر سفر کروائیں گے یہ سفر بہت ہی کم خرچے میں کیا جائے گا کوئی بھی پاکستانی انڈین بنگلہ دیشی نیپالی نیز کسی بھی ملک کا ہو وہ آسانی سے بغیر کسی پریشانی کے اپنے ملک واپس جا سکتا ہے آپ کی سکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں ہم انشاءاللہ تین سے چار روز میں آپ کو پروپر پروسیس کے ساتھ امبیسی کے ذریعے آپ کے ملک بجوائیں گے اگر کسی صورت نمبر پر رابطہ نہ ہو رہا ہو تو ایمو یا واتس ایپ پر رابطہ کریں آپ کو بعدماد طریقے سے شور گارنٹی کے ساتھ چند دنوں میں آپ کے وطن بیج دیا جائے گا ناظرین اگر کسی شخص پر کیس ہے یا مطلوب ہے یا لیندین چل رہا ہے یا لڑائی جگڑا ہو تو وہ لوگ رابطہ نہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویڈیو میں بات کریں گے کہ بھارت چائنہ کو بحرہ ہن سے نکالنے کے لیے پہلے امریکہ کی مدد مانگتا رہا لیکن اس کی طرف سے کوئی خاص پیشکش نہ ہونے کی صورت میں بھارت کے سینئر سیکیورٹی اوفیشیل اجید دوول سری لنکا پہنچ چکے ہیں سری لنکان صدر گوتا بایا راجہ پاکسا سے بھارتی اجید دوول نے مدد کی اپیل کی ہے ناظرین آپ کو اگاہ کرتے جلیں کہ چائنہ نے اپنے بلینز آف ڈالر سری لنکا میں انویسٹ کر رکھے ہیں بھارت کا کہنا ہے کہ اگر سری لنکا ان کے ساتھ اپنی خفیہ انفرمیشن شیئر کرے تو وہ چائنہ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ناظرین بھارت نے اس حوالے سے سری لنکا کو پانچ سو کروڑ کی بھڑی پیشکش کی ہے اس کے ساتھ ساتھ جنگی تیارے اور ویفنز بھی مہیا کرنے کا کہا ہے آپ کو بتاتے جلیں کہ چائنہ نے سری لنکا میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رکھی ہے بھارت نے چائنہ پر یہ بھی الزام لگایا ہے کہ چائنہ کے انویسٹر نے سری لنکا سی پورٹ ہمبن ٹاٹا کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے بھارت کا کہنا ہے کہ سری لنکا کی بہت ساری ایسی اہم جگہ ہیں جنہیں اپنے قبضے میں لے کر چائنہ فوجی تائنات کیے ہوئے ہیں اس حوالے سے بھارت بہت زیادہ پلاننگ کر رہا ہے اس تمام تر سینیریو کا ذکر سری لنکن پریزیڈنٹ گوتا بایا راجہ پاکستانے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی کیا انہوں نے کہا کہ ہمارا اجید دول کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ خفیہ مومنٹ اور تمام تر انفرمیشن کو شیئر کرنے کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے ساتھ ہی اس بات کا بھی خلاصہ کیا گیا کہ بھارت سری لنکا کو ویپنز اور فوجی تیارے بھی مہیا کرنے کا خواہ ہیں ناظرین یہ دھی سری لنکا اور بھارت کی آپس میں گیم چائنا کے خلاف اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ